مکہ میں اس زمانے میں یہ چلن تھا کہ بچوں کو دے دیا جاتا تھا دائی لے جاتی تھی اور وہ پالتی تھی سب سے پہلے بی بی آمنہ نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا اس دنیا میں آٹھ خواتین ایسی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے اللہ کے نبی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا دنیا میں آنے سے پہلے والد رخصت ہوئے ماں کی گود میں آئے تو دائی حلیمہ لے کے ان کو چلی گئی اللہ کے حکم سے ایسا ہوا وہ تو رہ سکتے تھے سونے کے محل میں بھی مگر وہ تو رہ سکتے تھے سونے کے محل میں بھی مگر اے حلیمہ ان کو تیری جھوپڑی اچھی لگی اے حلیمہ ان کو تیری جھوپڑی اچھی لگی دائی حلیمہ کے ساتھ یہ پرورش ہوتی ہے اور پھر واپس والدہ کے پاس آ جاتے ہیں چھے برس کی جب آپ کی عمر ہوتی ہے تو چونکہ آپ کے والد کے انتقال کے بارے میں کتابوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کے والد کا انتقال مدین منورہ میں ہوا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں چونکہ آپ کی پیدائی سے پہلے کا وقت تھا آپ کی والدہ مکہ میں تھی لہٰذا چھے برس کی جب آپ کی عمر ہوتی ہے تو آپ کی والدہ اپنے سسور یعنی حضرت عبد المطلب سے اجازت لیتی ہیں کہ میں خاون کی مزار پہ جانا چاہتی ہوں اللہ کے نبی کی عمر چھے برس کی ہے والدہ بی بی آمنہ ہے اور ان کے ساتھ ان کی دائی ان کی کھلائی ام ایمن ہے یہ تین کا سفر ہوتا ہے مکہ شریف سے مدینہ منورہ کے لیے ایک مہینے مدینہ منورہ میں یہ قیام ہوتا ہے اور ایک مہینے کے قیام کے بعد اللہ کے نبی اپنی والدہ اور ام ایمن جو آپ کی دائی ہیں مدینہ شریف سے مکہ شریف کا سفر کرتے ہیں ساڑھے چار سو کلومیٹر کا یہ سفر ہے آپ اس سفر میں ابھی جاہی رہے ہیں آپ دیکھیں گے آج کی تاریخ میں یہ سفر بس کے ذریعے عام دنوں میں چار سے پانچ گھنٹے کا ہوتا ہے اور ہچ کے دوران تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے آٹھ نو گھنٹے ہو جاتے ہیں کیونکہ بھیر بہت ہوتی ہے اس زمانے میں اونٹ کے ذریعے ہی سفر ہوتا تھا تو جو اونٹ کے ذریعے سفر ہوتا تھا وہ اس طرح کی سڑکوں پہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ سڑکیں تھی ہی نہیں آپ تصور کریں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں اللہ نے امیر اور غریب ہر طرح کے لوگ بنائے لیکن امیر آدمی ہو یا غریب آدمی ہو تصور کی دولت سے اللہ پاک نے ہر شخص کو مالا مال کیا ہے اگر آپ چاہیں یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے دل کو اپنے قلب کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنا چاہیں تو میرا دعویٰ ہے کہ یہاں بیٹھ کے آپ کو وہ منظر دکھیں گے جن کا یہاں بیان کیا جا رہا ہے آپ تصور کر کے دیکھئے سوچ کے دیکھئے ریتیلہ علاقہ ہے پہاڑوں کے بیچ کے راستے ہیں یہ شروع ہوتا ہے تو راستے میں کئی علاقے الگ الگ پڑتے ہیں ابوا نام کی ایک جگہ ہے آج کی تاریخ میں جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ وہاں نہیں جا پاتے کیونکہ اب انہوں نے جو سڑکے بنائی ہیں سعودی حکومت میں وہ دوسرے راستوں سے بنائی ہیں ابوا نام کی ایک جگہ ہے جہاں پر کالے کالے سے پہاڑ ہیں اور کافی اونچے سے پہاڑ ہیں کافی اونچے سے پہاڑ پر چڑھنے کے بعد ایک چٹان سی ایسی دیکھتی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو جانے کا شرف حاصل ہوا ہے جنہوں نے چشمدی دیکھا ہے میں نے بڑی کوشش کی پچھلے تین چار سالوں میں جب جب میں گیا میں نے بڑی کوشش کی لیکن اب سعودی حکومت نے اپنی سوچ کے مطابق ادھر جاننے کے لیے منع کر دیا ہے لہٰذا دل پکڑ کے رہ گیا نہیں جا سکا بہرحال جو پتا چلا ہے کتابوں سے اور جنہوں نے دیکھا ہے اونچائی سا پہاڑ ہے جس پہ ایک چٹان سی ہے اب آپ سوچ کے دیکھئے کہ ایک چھ برس کی عمر کا ایک بچہ اپنی ماں اور دائی کے ساتھ یہ سفر ہو رہا ہے اور ابوہ کے مقام پہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کی طبیعت بھی گڑتی ہے اور کوئی بیماری نہیں ہے پچیس برس کی عمر ہے اس وقت ان کی آج کے دور میں جو ماحول چل رہا ہے عام طور پہ چوبیس و پچیس سال کی عمر میں لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں جس حساب سے تعلیم کا میار بڑھا ہے پچیس برس کی عمر کیا عمر ہے اور اس مقام پہ جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے آج کے دور میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہارڈ اٹیک کی بیماری ہوتی ہے تصور کر کے دیکھئے ویرانے علاقے میں پہاڑوں کے بیچ میں چھ برس کے بچے کو چھوڑ کے جو ماں دنیا سے جا رہی ہے اس کے دل کی کیا قیفیت ہے ماں کی تڑپ اپنی جگہ پر ہے اور بچے کو بھی پتا ہی نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اچانک کا یہ معاملہ ہوتا ہے اچانک لمحوں میں جیسے لگتا ہے اللہ پتہ نہیں اپنے بندوں کو کیا دکھانا چاہ رہا تھا کہ جیسے لگتا ہے کہ موت کا ایک تم سے بار ہوتا ہے اور لمحوں میں دیکھتے ہی دیکھتے بی بی آمنہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے اللہ کے نبی اپنی ماں کے پاس ہیں اور سبھال لیں آپ تصور کیجئے تو سبھال لیں امی آپ کہاں جا رہی ہیں امی آپ کہاں جا رہی ہیں امی آپ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہی ہیں آپ تو جانتی ہیں میرا کوئی نہیں ہے اور والدہ اپنی طرف بے چین ہے کہ ایک تو دنیا سے رخصت ہو رہی ہے دوسرے چھے برس کے بچے کو اس طرح سے بھی رانے میں چھوڑ کر کیونکہ وہ چٹیل پتھروں کی جگہ تھی شاید کوئی رہاگیر گزرے ہو کوئی مسافر گزرے ہو جن کے ساتھ اس کو تتفین کی گئی ہو اس کے بعد امی ایمن اللہ کے نبی کی انگلی پکڑ کے اوپر سے اترتی ہیں آپ زارو قطار رو رہے ہیں اور اس حالت میں لے کہ جب نیچے آتی ہیں جب نیچے تک آ جاتی ہیں تو اللہ کے نبی پھر ایک مردبہ ہاتھ چھوڑا کے دوڑتے ہیں اور اوپر کی طرف جاتے ہیں اور اوپر تیزی سے دوڑتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں پیچھے سے جب امی ایمن آتی ہیں تو یہ نظارہ دیکھتی ہیں کہ والدہ کی قبر سے چھپٹے ہوئے ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں کہ امی آپ کہاں چلی گئی آپ کہاں چلی گئی آپ تو جانتی ہیں اتنی بڑی دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے ہم کو چھوڑ کے آپ کہاں چلی گئی اور کس طریقے سے امی ایمن بیان میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے امی ایمن اللہ کے نبی کی انگلی پکڑ کے ان کو اتارتے ہوئے نیچے لے کے آتی ہیں اور وہاں سے مکہ تک کا سفر زارو قطار روتے ہوئے اللہ کے نبی کا ہوتا ہے ہمارے اوپر آج اتنی سی بھی کوئی پریشانی پڑتی ہے تو ہم سب سے پہلے اللہ سے بدگمان ہوتے ہیں اپنے آپ کو ہم کٹول کے دیکھیں کہ ذرا سی تکلیف اور پریشانی میں ہم اللہ سے بدگمان ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کسی کے ساتھ برا نہیں کیا ہمارے ساتھ اللہ ایسا کیوں کر رہا ہے اور وہاں سوچ کے دیکھئے کہ جن کو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ یہ میرے محبوب ہیں لیکن تکلیفیں اور پریشانیاں اس لیے ان پر ڈالی گئیں تاکہ امت کو یہ پیغام ملے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی تکلیف اور پریشانی آئے تو ہمارے نبی کی زندگی کو ہمارے محبوب کی زندگی کو یاد کر لینا تمہاری اپنی تکلیفیں کم ہو جائیں گی ایک سوچ سی بیٹھی ہوئی ہے نا کہ اگر کوئی بچہ یتیم ہے اس کے ماں باپ نہیں ہے تو وہ دنیا میں کیا کرے گا لیکن اللہ رب العزت کی شان کا اندازہ بھی کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے وہ جو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے اللہ کے نبی والدہ کے انتقال کے بعد کیا دل کی کیفیت لیے ہوئے مکہ شریف پہنچتے ہیں اور یہاں اپنے دادا کی آگوش تربیت میں پروری شروع ہوتی ہے آٹھ برس کی عمر میں دادا کا انتقال ہوتا ہے اور آٹھ برس کی عمر میں اللہ کے نبی مکہ میں جیاد کی پہاڑی پہ بکریاں چرانے کے لیے نکلتے ہیں اللہ رب العزت اپنے محبوب کو سونے کے محل میں پیدا کر سکتے تھے صرف اور صرف عیش و عشرت کی زندگی گزر سکتی تھی لیکن بار بار میں اس بات کو صرف اس لیے دھور آ رہا ہوں کیونکہ حج کے اس تقریب کے موقع پہ سیرت نبوی کا بیان شروع کیا گیا ہے تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کس لیگل فریم آرڈر میں گزارنا ہے ہمیں کیا ترتیب اللہ رب العزت نے نمونہ کامل کی شکل میں بتائی ہے کہ اگر دکھ اور تکلیف اور پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں تو یہ بھی کوئی اللہ کی مسلحہتیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تو یہ ہمارے لیے بالکل آئینے کی طرح صاف ہے کہ ہم کو کس کی زندگی کو دیکھ کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور کس کی زندگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے آٹھ برس کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیاد کی پہاڑی پہ بکریاں چرانے کے لیے نکلتے ہیں پندرہ برس کی جب آپ کی عمر ہوتی ہے تو ایک کپڑے کی دکان میں سیلس مین کی حیثیت سے آپ ملازمت کرتے ہیں اور اکیز برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں جس میں کپڑا بھی ہوتا ہے کھجورے بھی ہوتی ہیں اور کچھ چمڑا بھی ہوتا ہے تئیس برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امپورٹ اور ایکسپورٹ کے انداز میں مکہ شریف سے پہلا تجارتی سفر شام کے لیے کرتے ہیں اور شام کی طرف مال لے کے جاتے ہیں اور جب یہ سفر مکمل ہوتا ہے واپس آتے ہیں تو مکہ میں ایک عجب سی شہرت مچتی ہے کہ ایک نئے تاجیر کا چہرہ دیکھنے کو ملا ہے کہ جو حق پہ چلنے اس زمانے میں آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا ہمارے نبی کی زندگی 63 سالہ زندگی کے تین دور ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کتابوں سے پہلا دور وہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا اور چالیس برس کی عمر تک دنیاوی اعتبار سے بغیر کچھ ظاہر کیے ہوئے رہنا اور چالیس برس کی عمر میں اللہ رب العزت کے حکم سے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد تیرے پن برس یعنی تیرہ برس کی نبوت کے اعلان کے بعد کی زندگی ہے اور کل مکہ کی زندگی تیرے پن برس کی ہے اور تیرے پن برس کی عمر میں جب آپ کو اللہ کی طرف سے حجرت کا حکم آتا ہے تو مکہ سے حجرت مدینہ کے لیے ہوتی ہے اور دس برس کا عرصہ مدینہ منورہ میں گزار کے دنیاوی اعتبار کی زندگی کو پوری کر کے رفیق عالی سے جاملتے ہیں تو یہ جو شروع کے چالیس دن کی ہے اس میں مکہ میں کسی کو نہیں پتا کی یہ کون ہے کیا شخصیت ہے کیا عزمتیں ہیں کیا فضیلتیں ہیں ظاہرانہ طور پر کچھ ظاہر نہیں کیا لیکن اس کے باوجود آپ کے کاروبار کے انداز نے آپ کی شورت کو مکہ کے آس پاس اور باہر اس طرح سے پھیلایا کہ مکہ کے ایک بہت بڑے گھرانے سے یہ پیغام بھیجا گیا کہ آپ شراکت میں ہمارا بھی مال لے جائیں اور امپورٹ ایکسپورٹ میں ہمارے مال کے ساتھ ساجداری کریں یہ پیغام آیا تھا مکہ کے سب سے بڑے گھرانے سے جن کا نام تھا حضرت خدیجت القبرہ اور اس کاروبار کے ساتھ ساتھ ہی عام طور پر مکہ میں پچیس سال چوبیس سال کی عمر میں شادیاں ہوا کرتی تھی تو چونکہ آپ کی عمر بھی پچیس سال کی ہوئی تھی لہٰذا پہلا نکاح آپ کا مکہ شریف میں حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل جو شادیاں ہیں وہ بارہ ہیں الگ الگ وقتوں کی ملا کے اگر دیکھا جائے تو بارہ بیویاں آپ کی ہیں اور ان بارہ بیویوں میں سے صرف دو ایسی ہیں جن سے آپ کو اولادے ہیں سب سے پہلے یہ حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھے بچے ہوتے ہیں آپ کی شادی کے بعد سب سے پہلے آپ کے یہاں ایک بیٹے تولد ہوتے ہیں آپ ان کا نام قاسم رکھتے ہیں اور چھوٹی ہی عمر میں یہ قاسم دنیا سے پردہ فرماتے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ اس وقت دل پہ کیا صدمہ ہوگا کیا غم ہوگا یہ چھے بچوں میں مولقین نے بتایا کہ ڈیرھ سال سوا سال پونے دو سال کے بیچ کی چھوٹائی بڑھائی ہے کچھ وقت گزرتا ہے جن کا نام آپ زینب رکھتے ہیں ابھی یہ زینب آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی ہے کہ ایک اور بیٹے آپ کے ہاں آتے ہیں جن کا نام عبداللہ آپ رکھتے ہیں ان کا لقب طیب و طاہر ہوتا ہے اور چھوٹی ہی عمر میں یہ عبداللہ بھی دنیا سے پردہ فرماتے ہیں اس کے بعد آپ کی ایک بیٹی ہے جن کا نام آپ رقیہ رکھتے ہیں اس کے بعد ایک اور بیٹی ہے ان کا نام امہ کلسم ہے اس کے بعد ایک اور بیٹی ہے جن کا نام بیوی فاطمہ ہے جو خاتون جنتیں ہم سب ان کے نام سے واقف ہیں اس کے بعد دس بیویاں اور ہیں جن سے کوئی اولاد نہیں ہے مدنی زندگی میں ہجرت کے آٹھ میں یا نوے برس باروی بیوی جن کا نام ماریا قبتیا ہے ان سے ایک بیٹے ہوتے ہیں جن کا نام آپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھتے ہیں اور باقاعدہ کتابوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کی پیدائش کے وقت جبریل علیہ السلام جب آتے ہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا ابراہیم کہ ابراہیم کے والد ماجد اللہ کا سلام قبول کیجئے اب یہاں پر ایک بات یہ آتی ہے کہ بہت سے گھروں میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ شادی کے دو سال تین سال چار سال اگر گزر جائیں اور کسی عورت کیاں بچہ نہ ہو تو وہ اللہ سے بدگمان ہونے لگتی ہے لیکن مسلحت خداوندی کس کے ساتھ کیا ہے اس میں ہم اور آپ دماغ نہیں لگا سکتے اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کو ہر بیوی سے اولادے دینے میں کیا حرش تھا لیکن میری اس بات کو ذہن میں بٹھا کے رکھیے گا کہ ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونے کامل بنا کے بھیجی گئی ہے یہ سوچ بے شخص اچھی اور پکی ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ ساتھ دل میں اس بات کا ضرور اپنے خیال لکھئے گا کہ اللہ کے نبی ایک تاجر بھی ہیں اللہ کے نبی ایک باب بھی ہیں اللہ کے نبی شوہر بھی ہیں اللہ کے نبی نے وعدے کی پابندی بھی دکھائی اللہ کے نبی نے لیندین کر کے بھی دکھایا اللہ کے نبی نے جنگے لڑکے بھی دکھائی مجھے حیرت ہے اور میں خود اپنے بارے میں بتا رہا ہوں کہ میں نے کتابوں کے ورق کو اُلٹ اُلٹ کے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لیا کہ انسان کی پیدائی دنیا سے جانے تک کے لمحوں میں کوئی تو لمحہ ایسا ہو کوئی تو لمحہ ہماری زندگی کا ایسا ہو جس کی اصلاح ہمیں اللہ کے نبی سے نہ مل پا رہی ہو کیسا بھی معاملہ آپ کی زندگی میں آئے گا نبی کی زندگی کے اوراق اُلٹ کے دیکھی آپ کی اصلاح ہو آہستہ آہستہ عمر پہنچتی ہے 35 برس کی 35 برس کی جب آپ کی عمر ہوتی ہے تو اس موقع پہ خانے کعبہ کی دیواریں کچھ بوسیدہ سی ہوتی ہیں اور خانے کعبہ کی دیوار میں ایک کونے پہ حجرِ اسود جو جنت کا پتھر ہے میں بھی آپ کو دکھاؤں گا اسکرین پہ وہ حجرِ اسود کا پتھر خانے کعبہ کی دیوار سے نکل کے گر جاتا ہے